جیسا کہ آپ سب نے اب تک سن لیا ہوگا آپ اس بات کو جان چکے ہوں گے کہ آج پردھان منطری نریندر مودی نے دیش میں لوگ ڈاؤن کو بڑھانے کا اعلان کر دیا تھا آج صبح لیکن آج ہی لوگ ڈاؤن کو فیل کرنے والی کچھ تصویریں بھی شام تک آ گئیں جو بہت ہی دخدائی تصویریں ہیں ہم پہلے آپ کو وہی تصویر دکھانا چاہتے ہیں یہ ممبئی کا بینڈرا ریلوی سٹیشن ہے آج شام کو یہاں پر ڈیڑھ سے دو ہزار لوگ اچانک سے جھٹ گئے ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ دوسرے راجیوں کے مزدور ہیں جو 21 دن کے لوگ ڈاؤن کے آخری دن اپنے اپنے شہر اور اپنے اپنے گاؤں جانے کے لیے ریلوی سٹیشن پر آ گئے ان سارے لوگوں نے شاید سوچا ہوگا کہ آج لوگ ڈاؤن کے آخری دن ہے اور لوگ ڈاؤن سماپت ہوتے ہی یہ اپنے گھر چلے جائیں گے اپنے گاؤں چلے جائیں گے اب سوالی ہے کہ یہ لوگ کیسے بینڈرا ریلوی سٹیشن پر اتنی بڑی سنکھیا میں آنے میں کامیاب ہوئے اور وہ بھی تب جب پورے دیش کو یہ پتا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں کوئی ٹرین نہیں چل رہی ہے صبح دس بجے ہی پردھان منتری ناریندر مودی نے دیش کے نام اپنے سمبودھن میں تین مائی تک لوگ ڈاؤن کو بڑھانے کا اعلان کر دیا تھا پھر بھی اس اعلان کے چھے گھنٹے کے بعد ہزاروں لوگ ممبئی جیسے شہر میں اکھٹا ہو گئے آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ مہاراشت میں کورونا وائرس کے سب سے زیادہ معاملے ہیں اور ممبئی کورونا وائرس کا ہوت سپوٹ ہے جہاں کورونا وائرس سے سو سے بھی زیادہ موت ہو چکی ہیں جب بینڈرا ریلوی سٹیشن پر بھیڑ کی تصویریں ہر جگہ دیکھی جانے لگیں جب لوگوں میں یہ تصویریں وائرل ہو گئیں تب جا کر ان لوگوں پر کوئی کاروائی شروع ہوئی ممبئی پولیس نے اس بھیڑ کو ہٹانا شروع کیا اور اس میں پولیس کو لاتھی چارج کرنا پڑا بینڈرا ریلوی سٹیشن کے پریسر میں کچھ پندرہ سو کے آج پاس لوگ جمع ہوئے تھے ان میں سے کافی سنخیہ میں پرپرانتی مجدور تھے ان کا لوگ ڈاؤن ایکسٹینڈ ہونے کی وجہ سے من میں ایک آسانتوش تھا اور انہیں گھر واپس جانے کی ایک آتوکتہ تھی انہوں نے یہ بیمانڈ پوشاشن کے سامنے رکھی ستھانک پولیس سٹیشن کے ادھیکاری کرمچاری ستھانک ڈی سی پی اڈیشنل سی پی وہاں جاتی اور انہوں نے انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی ان کے ساتھ چرچہ کی اس چرچہ کے درمیان کراؤڈ کا کچھ بھاڑ اگریسر ہو گیا جسے کنکول ملانے کے لیے سوم میں بل کا پریوک کرنا پڑا اور اس بھیڑ کو اس گردی کو وہاں سے بسپرس کر دیا گیا سوال اب بھی وہی ہے کہ اتنی بڑی سنکھیا میں لوگ ریلوے سٹیشن تک پہنچے کیسے ریلوے سٹیشن پہنچنے سے پہلے ان لوگوں کو روکا کیوں نہیں گیا بینڈرہ ریلوے سٹیشن کو اب خالی کروا لیا گیا ہے وہاں سے بھیڑ ہٹا دی گئی لیکن اس پر راجنیتی بھی اس کے تورند باد شروع ہو گئی مہاراشتر سرکار میں منتری عادتی تھاکرے نے ٹویٹ کر کے یہ لکھا کہ اس تحتی کے لیے کیندر سرکار ذمہ دار ہے جو پرواسی مزدوروں کو گھر واپس بھیجنے کی ویوستہ نہیں کر پا رہی پرواسی مزدور یہاں نہ تو شرن چاہتے ہیں اور نہ ہی یہاں کا کھانا چاہتے ہیں وہ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں اس کے بعد کیندری گرہ منتری عمیت شاہ نے مہاراش کے مکہ منتری ادھو تھاکرے سے فون پر بات کی اور بینڈرہ کی بھیڑ پر اس پوری گھٹنا پر چنتا جتائی گرہ منتری نے کہا کہ اس طرح کی گھٹناوں سے کورونا وائرس کے خلاف دیش کی لڑائی کمزور ہوتی ہے پرشاسن کو سجگ رہنا ہوگا جس سے اس طرح کی گھٹنایں پھر سے نہ ہوں گرہ منتری نے مہاراشتر سرکار کو پوری مدد دینے کا بھروسہ بھی دلائے بینڈرہ کی گھٹنا پر مہاراشتر کے مکہ منتری ادھو تھاکرے نے کہا ہے کہ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مہاراشتر سرکار لوگوں کی سمسین سلجانے کی پوری کوشش کر رہی ہے لیکن یہ جو تصویریں ہیں یہ واقعی بھارت کی جو لڑائی ہے کورونا وائرس کے خلاف اس کو کمزور کرنے والی تصویریں ہیں اور جب یہ تصویریں بدیشوں میں دیکھی جائیں گی دوسری جگہ بھی دیکھی جائیں گی وہاں پر بھی بھارت کی چھوی ایسی تصویروں سے خراب ہوتی ہے جو لوگ آج بینڈرہ سٹیشن پہنچ گئے ان میں سے زیادہ تر مزدور اور غریب لوگ تھے لیکن اب ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی ایک غلطی کیسے پورے دیش پر بھاری پڑ سکتی ہے پورے دیش میں ریلوے کا سنچالن بند ہے یعنی پورے دیش میں جو ٹرین ہیں وہ بند ہیں اور ایسا بھارت کے اتحاس میں پہلی بار ہوا ہے جب بھارت میں ریل نہیں چل رہی لیکن ریلوے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کر رہا بلکہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے تاکہ دیش کے لوگوں کی جان بچائی جا سکے کیونکہ اگر اب آپ ایسے سوچئے اگر ایک بھی سنکرمت ویکتی کسی بھی ریل کے ایک ڈبے میں بھی چلا گیا تو پہلے اس ایک سنکرمت ویکتی کے وجہ سے پورے ڈبے میں جتنے لوگ موجود ہیں انہیں سنکرمن پھیلے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ڈبے سے دھیرے 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 پورے ٹرین میں بھی سنکرمن پھیل جائے اس کے بعد یہ جو سنکرمت لوگ ہیں یہ کسی نہ کسی ریلویس ٹیشن پر اتریں گے جہاں اتریں گے ان لوگوں کو سنکرمت کریں گے اس ریلویس ٹیشن سے جب یہ اپنے گاؤں جائیں گے گھر جائیں گے تو کسی نہ کسی رکشہ میں جائیں گے کسی ٹیکسی میں جائیں گے کسی بس میں جائیں گے پھر وہاں پر ان سب کو سنکرمت کریں گے جس بس اڈے سے بس پکڑیں گے وہاں سب کو سنکرمند کریں گے اور آخر میں جب اپنے گاؤں پہنچیں گے اپنے گاؤں میں سب کو سنکرمند دیں گے اور سب سے بڑی بات اپنے پریوار کو ملنے کے لیے جب یہ جا رہے ہیں تو اپنے پریوار کو بھی یہ سنکرمند ہی دیں گے اب آپ سوچئے جتنے لوگ یہاں ریل ویسٹیشن پر موجود ہیں ان میں سے ایک ایک وقتی اگر یہ ایک بھی کوئی سنکرمند رہا تو وہ اس پوری چین میں کتنے ہزار لوگوں کو یہ سنکرمند دیتا ہوا نکل جائے گا اور ایک بار یہ لوگ کوئی بھی سنکرمند وقتی اگر اپنے گاؤں پہنچ گیا تو اس کا پریوار اس کا پورا گاؤں اور جہاں جہاں سے وہ ہو کر گزرا ہے وہ سارا علاقہ سنکرمند کی گرفت میں آ جائے گا اور اس کے بعد اس سنکرمند کو کابو میں لانا بہت مشکل ہو جائے گا اس لیے آپ سب کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے کہ سرکار آپ کو کیوں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جہاں ہیں وہیں رہیے اپنے گھر سے باہر بلکل مت نکلئے اور آپ لوگ بہت سارے لوگ جو اس طرح سرکوں پر نکل آئے ہیں وہ اپنے پریواروں سے ملنے کے لیے بے چین ہیں پریواروں سے ملنے کے لیے بے تاب ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اصل میں وہ اپنے پریوار اور اپنے گاؤں سب کی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں اور آپ نے یہ بھی سناوگا کہ بہت سارے گاؤں بھی اب ایسے ہیں جہاں لوگ اتنے سجگ ہو گئے ہیں کہ وہ باہر سے آنے والے اپنے ہی گاؤں کے دوسرے لوگوں کو اب گاؤں میں پرویش نہیں کرنے دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گاؤں میں ہی گاؤں میں مت آئیے گاؤں سے باہر رہیے دیش کے اندر اس وقت ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ لگا ہوا ہے جس کے تحت سرکاری آدیشوں کا پالن نہ کرنے افواہیں پھیلانے اور اس طرح کی دوسری حرکتوں کو گمبیر اپراد مانا جاتا ہے اور اس کے لیے ایک سال کی قید کا پرابدھان بھی ہے سوال یہ ہے کہ کیا بینڈرا ریلویسٹیشن پر یہ بھیڑ جان بوجھ کر اکھٹا کی گئی کیا کوئی افواہ پھیلائی گئی کیا لوگوں کو گمراہ کر کے اس ریلویسٹیشن پر لائے گیا ہمیں ممبئی کے ہی ایک وقتی جس کا نام ہے ونے دوبے اس کا ایک ویڈیو ملا ہے ونے دوبے خود کو ممبئی میں مزدوروں کا نیتہ بتاتا ہے مزدوروں کے ادھکاروں کی بات کرتا ہے اور سرکاروں کو کھلے آم دھمکی دیتا ہے یہ وقتی ممبئی میں اتر بھارتی مہا پنچات سنگ نام کا ایک انجیو چلاتا ہے اور یہ دو ہزار انیس میں لوگ سبا کا چناؤ بھی لڑ چکا ہے یہ وقتی مزدوروں کو بھڑکا رہا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نہ بیٹھیں سب ہی مزدور ایک جگہ پر اکھٹے ہو جائیں اور پھر دھرنے پر بیٹھ جائیں آج اس آدمی کو ہم آپ سب کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں اس کا چہرہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ اس سنگکٹ کی گھڑی میں بھی بہت سارے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو اپنے سماج کو خطرے میں ڈال رہے ہیں دیش کو خطرے میں ڈال رہے ہیں صرف اپنی راجنیتی چمکانے کے لیے پہلے آپ اس آدمی کا یہ ویڈیو سنیے اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے ساتھ قانون کی الگ الگ دھاراؤں میں کیا ہو سکتا ہے میں آج گھوشنا کرتا ہوں تمام پورے دیش کے ناغریکوں سے اگر آپ کو زندہ رہنا ہے اگر آپ کو اپنے پریوار کے بیچ پہنچنا ہے اگر آپ کو اپنے استیتوں کی لڑائی لڑنی ہے تو آج آپ لوگوں کو سرکار کے ویرودھ آواز اٹھانا پڑے گا میں وینے دوبے گھوشنا کرتا ہوں سرکار کی چھاتی پہ پیر رکھ کے گھوشنا کرتا ہوں کہ آگامی 18 اپریل تک جتنے بھی مزدور مومبئی مہاراستہ میں پھسے ہیں وہ جیدہ سے جیدہ سنخیہ میں لوکمان نتیلک ٹرمینس تک پہنچے وہاں پہ جمع ہو وہاں پہ آئے ہمیں شوشل ڈسٹنسنگ کا دھیان رکھنا ہے کرونا کا سنکرمنٹ نہیں پھیلانا ہے اس حساب سے ہم لوگ وہاں پہ آئیں گے اور ہم لوگ لوکمان نتیلک ٹرمینس پہ بیٹھ جائیں گے ہم لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں مر رہے ہیں بھوکے کم سے کم اب سنگرس کرتے ہوئے ہم اپنی جانے دیں گے یہ آدمی اصل میں اس سنکٹ کی گھڑی میں سب سے بڑا کھل نائک ہے یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جان خطرے میں ڈالنا چاہتا ہے اب اس سے سوال یہ پوچھا جانا چاہیے کہ یہ کس حیثیت سے لوگوں سے یہ اپیل کر رہا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں وہ ریلیو سٹیشن پر دھرنے پر بیٹھ جائیں اور کس حیثیت سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے لوگ اپنے اپنے گھر چلے جائیں اس ویکتی کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہیے یہ ویکتی افواہ پھیلا رہا ہے لوگوں کو بھڑکا رہا ہے اور جیسا ہم نے آپ کو پہلے بتایا اس آدمی کے کہنے پر اگر یہ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور ان میں سے ہزاروں کی بھیڑ میں سے کچھ لوگ بھی اگر سنکرمت ہوئے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو سنکرمت کر دیا ہوگا آپ کو یاد ہوگا نظام الدین میں جو مرکز ہوا تھا جب تبلیقی کی بات ہوئی تھی آپ سوچئے اس میں کتنے سارے جو لوگ تھے جو سنکرمت تھے انہوں نے دیش بھر میں جا کر کتنی بڑی سنکیہ میں یہ سنکرمن پھیلایا تبلیقی کے جو لوگ تھے انہوں نے کوئی راجے نہیں چھوڑا اس قدر پھیلا دیا کہ بھارت ایک بار ایسا لگنے لگا تھا جیسے اس ید کو ہار جائے گا جب تبلیقی کے بارے میں ہم نے یہ مدہ اٹھایا تھا تو لوگوں نے کہا کہ ہم اسے دھرمک اینگل دے رہے ہیں لوگوں نے آروپ لگائے کہ ہم اس سمیں بھی سامپردائکتہ پھیلا رہے ہیں کیونکہ یہ خاص ورک کے ہیں خاص وچاردارہ کے ہیں خاص دھرم کے ہیں لیکن یہ بات غلط ہے ونے دوبے اس کا نام ہے اور آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اتنا ہی بڑا خلنائک ہے جتنا تبلیقی کے لوگ تھے جو نظام الدین کے مرکز میں حصہ لینے کے لیے گئے تھے اور بعد میں وہ الگ الگ جگہوں پر چھپ گئے تھے اور انہوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کو سیکھڑوں ہزاروں لوگوں کو بیمار کیا تھا یہ ویکتی اتنا ہی بڑا خلنائک ہے جتنے کی وہ لوگ تھے اور اس ویکتی کو آپ پہچان لیجئے ہم گزارش کریں گے اور جیسا ہم پہلے آپ کو بتا رہے تھے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ آج سے ریل چلنی شروع ہو جائیں گی بہت سارے لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے کہ سرکار ٹرین کیوں نہیں چلا رہے پھر سے آپ کو بتا دیں ڈھائی ہزار کروڑ روپے ہر روز کا نقصان ہوتا ہے بھارتیہ ریل کو یہ ریل سیوائیں بند کرنے کی وجہ سے اس کے باوجود بھی ریل سیوائیں بند ہیں اتنا بڑا نقصان ساہ جا رہا ہے تاکہ آپ سب کی جان بچ سکے اور ریل میں ایک وقتی بھی اگر سنکرمت ہوا تو وہ پورے ڈبے کو سنکرمت کر دے گا اور پھر یہ لوگ جس ریل ویسٹیشن پر جائیں گے وہاں سنکرمن ہوگا جس بس اڈے سے اپنے گھر جائیں گے وہاں سنکرمن جس بس میں جائیں گے وہاں سنکرمن اور پھر پورا گاؤں اب آپ اس چین کو دیکھ لیجئے اس چین کو توڑنے کے لیے ہی یہ لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے وینہ دوبے کے خلاف آئی پی سی کی دھارہیں ایک سو ترے پن بی ایک سو اٹھاسی دو سو پچانوے اے اور پانچ سو پانچ کے تحت معاملہ درج ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آئی ٹی ایکٹ کی دھارہ چھاسٹ سی چھاسٹ ڈ اور چھاسٹ ایف کے تحت بھی معاملہ درج ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کی دھارہ چھوان اور مہاراش پولیس ایکٹ کی دھارہ اڑھ سٹ کے تحت بھی اس پر معاملہ درج ہو سکتا ہے ایسے لوگ دیش کے سب سے بڑے دشمن ہیں یہ لوگ ڈاؤن کے کھلنائک ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بھارت یہ جنگ ہار جائے ایسے لوگوں کو ترنت گرفتار کیا جانا چاہیے ان کی اصلی جگہ ہے جیل کے اندر اگر آپ کے پاس اس وقتی سے جوڑی کوئی جانکاری ہے تو آپ ترنت اس کے بارے میں لوکل پرشاسن کو سوچنا دیجئے اور اس آدمی کو جلدی سے جلدی آپ پکڑوائیے اس سے پہلے کہ یہ اور کوئی نقصان کرے گجرات کے سورت سے بھی لوگ ڈاؤن کے اولنگن کی ایسی ہی تصویریں آئی ہیں وہاں بھی سیکھڑوں لوگ اپنے گھر جانے کے لیے سڑکوں پر بیٹھ گئے سورت کو کپڑے اور ڈائمنڈ کے کاروبار کے لیے جانا جاتا ہے اور اس شیطر میں کام کرنے والے کرمچاری اور مزدور بڑی سنکھا میں سورت میں ہی رہتے ہیں ان میں سے سیکھڑوں لوگ لوگ ڈاؤن بڑھنے کے بعد اپنے اپنے گھر جانا چاہتے تھے یہ تصویر صرف گجرات کے لیے نہیں بلکہ پورے دیش کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور یہ استیتی تب ہے جب گجرات میں کورونا سنکرمن کے ساڑھے چھے سو ماملے سامنے آ چکے ہیں اٹھائیس لوگ مر چکے ہیں سورت میں جس علاقے کی تصویر آپ اس سمیں دیکھ رہے ہیں وہاں بھی کورونا سنکرمن کے بیالیس ماملے سامنے آئے ہیں اور یہاں چار لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس کے باوجود یہ لوگ سبق سیکھنے کا نام نہیں لے رہے اب آپ یہ سوچئے یہ ایک ایک وقتی یہ چاہے کسی بھی دھرم کے ہوں کہیں کے بھی ہوں کسی بھی جاتی کے ہوں ایک ایک وقتی اس سمیں ایک ٹائم باوم کی طرح ہے اور ایک ٹائم باوم اگر کہیں بھی پھٹا تو وہ اپنے ساتھ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو لے کر جائے گا ایک وقتی کی غلطی پورے دیش پر بھاری پڑ سکتی ہے اور آپ کی انیس دنوں کی اس تپسیا کو یہ ہمیشہ کے لیے برباد کر سکتی ہے اس دیش میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت ایمانداری سے لوگ ڈاؤن کا پالن کیا ہے تاکہ یہ دیش بچ جائے لیکن یہ کچھ مٹھی بر لوگ اور انہیں بھڑکانے والے لوگ آپ سب کی تپسیا کو بیکار کرنے میں لگے ہوئے ہیں اس لیے ان سب لوگوں سے ہماری بھی گزارش ہے کہ یہ سب لوگ واپس جہاں ہیں وہاں چلے جائیں اور اس دیش کو خطرے میں نہ ڈالیں